دوستو یہ ہے ہمارے پاس سیٹرولس اولگیرس کون سا پلانٹ ہے سیٹرولس اولگیرس اس میں ہم اس کے جو نیچر ہے اس پلانٹ کا وہ دیکھیں گے پہلا جو نیچر ہے اس پلانٹ کا وہ تو یہ کریپر ہے آپ کو پتہ ہے اس حالے جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کریپر ہے لیکن ہم بات کر رہے ہیں اس پلانٹ کے اوپر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ والا اس کی اوپر بات کر رہے ہیں اس کے یہ کریپر پلانٹ ہے اور یہ فیملی کو قربے ٹی سی سی بیلان کرتے ہیں اس کا سینٹیفک ن نام جو ہے وہ ہے سیٹرولس اولگیرس اور ہمارے جو زبان ہے ہماری جو زبان ہے اس میں ہم اس کو دوانا کہتے ہیں اور جو اردو میں اس کو تربوس کہتے ہیں تو اس کا سب سے پہلے اپکس دیکھیں میں آپ کو اپکس اس لیے دیکھاتا ہوں کیونکہ اپکس میں آپ کو سب سے زیادہ جو ہے وہ انفرمیشن ملتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جو اپکس کی اوپر یہ برڈز نظر آ رہے ہیں یہ فلورل برڈز ہیں اس کی اوپر فلاور بنے گا اور فلاور کی فلاور سے پھر جو ہے فروٹس بنیں گے ساتھ ساتھ جو ہے آپ ہر جو اس کا نوڈ ہے نوڈ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہر نوڈ سے آپ یہاں پہ تینڈرلز دیکھ سکتے ہیں جو کہ بائی مطلب برانٹ ہے انٹو ٹو ٹھیک ہے وائی شپٹ کے تینڈرلز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو تھوڑا زوم کر کے آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں یہ صحیح ہے تو یہ تینڈرلز ہیں یہ یہ جو ہے نا یہ سارے فلاور ہیں ٹھیک ہے یہ جو نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں صحیح یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس فلاور ہے اس کے ٹھیک ہے یہ پلانٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کریپر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کریپر ہے اس کے جلوز یہ اپر سائٹ کیو پر ساری لیوز آرینج ہوئی ہے زمین کی طرف نہیں ہوتے کیونکہ پھر یہ فوٹو سنتیسز وغیرہ نہیں کر سکتے سانے سے تو یہ سارے جو ہے نا برڈز دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے آچھا میں آپ کو ایک اور چیز امپورٹن چیز جو ہے وہ بتا دوں یہ آپ میں نے اس سپر ایک ویڈیو میں آپ کو توری یعنی جو ہماری فرسول لفا ہے لفا فلانٹ جو ہے اس کی اوپر آپ کو ایک ویڈیو میں بنا چکا ہوں جس کے پیٹلز وغیرہ کے بارے میں بات کر چکا ہوں یہ فلانٹ ہے اس پلانٹ کا فلانٹ کی ارنجمنٹ دیکھ سکتے ہیں آپ پیٹلز دیکھیں اس کے جو سپلز ہیں یہاں پر ٹوٹ چکے ہیں یہاں پر زیادہ نہیں ہیں لیکن میں آپ کو یہ دیکھا دوں پیٹلز جو ہیں سپلز یہ انتہائی چھوٹے ہیں یہ ریڈیوز فارم میں ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ انتہائی وہ ریڈیوز فارم میں ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بہت انتہائی چھوٹے چھوٹے ہیں اور یہ پیٹلز ہیں جو کہ زیادہ کلر فل نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی فائف ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے فلارز اس میں اس کی فلارز ہیں صحیح میں آپ کو دیکھا دوں یہ سارے یہ ایک ہی پلانٹ ہے آپ کو میں بتا دوں کہ یہ ایک ہی پلانٹ یہ اتنا ایکسپینڈ ہو چکا ہے اب وہ یہاں پہ آتے ہیں اور اس کے جو فروٹس ہیں وہ میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ فروٹس کس طرح ہوتے ہیں اس پلانٹ کے یہ آپ کو فروٹس بلکل انیشل سٹیج میں انتہائی انیشل سٹیج میں ہیں لیکن یہ دیکھے کتنا مضبوطی سے اس کے ساتھ اس نے پکڑا ہوا ہے جو مین سٹیم ہے اس کا اس کے ساتھ کس طرح سے اٹھیج ہوا ہے کتنی مضبوطی سے اور اس کے ساتھ ٹینڈرل بھی یہاں پر بھی ہے اور ہر جائنٹ پہ ہر نوٹ بھی آپ کو ٹینڈرلز ملے گی اس پلانٹ میں ایک اور فروٹ بھی ہیں جو کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ تو جو یہ کریکٹریسٹکس ہیں ان پلانٹ کی وہ ایک بار پھر میں آپ کو ریوائز کر کے بتا دوں کہ یہ سارے پلانٹ جو ہیں یہ کریپرز ہیں ٹھیک ہے نمبر ون کریپر ہے اور اس میں جو ٹینڈرلز ہوتے ہیں برائن ٹینڈرلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے پنٹا میرس وغیرہ جو آپ سمجھ سکتے ہیں اگر میں بارٹنیکل زبان میں آپ کو بتا دوں اس کے جو پیٹلز وغیرہ سے پلز ہوتے ہیں فائف فائف ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو ہے اس کا جو سانٹیفک نام ہے اس کا سپیشلی اس کا اس طرح سے پہلے میں نے ایک اور پلانٹ کی اوپر بتا دیا لیکن یہ جو ہے یہ سیٹرلس اولگیرس ہے اور لفا سیلنڈری کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور اس سے پہلے بیگ پلانٹ کے بارے میں ویڈیو بنا چکا ہوں ٹھیک ہے یہ بچہ ہے یہ بس آجا ٹھیک ہے تو خدافز انشاءاللہ میں آور ویڈیو بھی بنانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کا جو ہے نا وہ فائدہ ہو ان ویڈیو سے ٹھیک ہے تینکیو